بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میری بنائی گئی تمام ویڈیو سے فائدہ مند ہو رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں بہت ہی ضروری انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں جس میں میں آپ کو گرمی کے مزدر اثرات کے بارے میں بتاؤں گا کہ گرمی کے مزدر اثرات کون سے ہوتے ہیں اگر گرمی لگ جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے کونسی ایسی ضروری ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم گرمی سے نمٹ سکنے ہیں اس کے علاوہ اگر لو لگ جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں گرمی کے مزدر اثرات کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل موسم میں گرمہ چل رہا ہے اور گرمی کے جو مزدر اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے جس کی وجہ سے متلی اور کیے بھی آ سکتی ہے اور گرمی کی وجہ سے غنودگی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گرمی کے مزدر اثرات کے وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پٹھو کا کھچاؤ اور شدید درد بھی محسوس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے یہ سب تھے گرمی کے مزدر اثرات اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر گرمی کے مزدر اثرات سے کوئی بھی متاثرہ شخص ہے تو گرمی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون سی ایسی ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم گرمی سے نمٹ سکتے ہیں تو گرمی سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے چاہئے کیونکہ ہلکے رنگ کے کپڑے حرارت کو کم جذب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گرمی کے شدت سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی طرح اگر گرمی سے متاثرہ شخص ہے اسے چکر آ رہے ہیں اور غنودگی محسوس ہو رہی ہے تو اسے لیٹ جانا چاہئے سر پر گیلا توریا رکھ دینا چاہئے اور اس کے علاوہ متاثرہ شخص کو سائدار جگہ پر بٹھا دینا چاہئے اور اسے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہئے ان تمام ہدایات پر عمل پیرا ہو کر جو گرمی کے مزر اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر لوگ لگ جاتی ہے تو لوگ لگنے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے یا ایسی کونسی ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم لوگ لگنے کی صورت سے بچ سکتے ہیں اگر کسی بھی شخص کو لوگ لگ گئی ہے تو مستاثرہ شخص کی ٹانگوں کو سہارہ دے کر بلند کر دیں اس طرح سے بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کی بہتر ہوگی اور جو اگر بلڈ پریشر لوگ گیا ہے تو اس میں بھی بہتری آئے گی اور اسی طرح درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے پنکھے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ متاثرہ شخص کو تھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھ کر درجہ حرارت کو کم کیا جا سکتا ہے تھنڈے پانی کی پٹیوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی تولیہ ہے تو اسے گیلا کر کے جو متاثرہ شخص ہے اس کے جسم پر نرمی سے رگڑا جا سکتا ہے متاثرہ شخص کو پانی یا مشروبات کا زیادہ استعمال کر کے بھی لوگ کی کیفیہ سے بچا جا سکتا ہے تو ان تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ مریض کو تھنڈی اور محفوظ جگہ پر لٹا دینے سے بھی جو لو لگنی کی صورت ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے اور مریض کے درجہ حرارت کو کم کر کے انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے یہ تھا میراج کا ٹاپک جس میں میں نے آپ کو گرمی کے مزدر اثرات کے حوالے سے انفرمیشن دی اور اس کے علاوہ گرمی سے نمٹنے کی چند ہدایات بھی آپ کو بتائیں اور اس کے علاوہ لو لگنی کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اس حوالے سے بھی آپ کو انفرم کیا تو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر آپ کو انفرم کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ